بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے نیو وقع ٹی وی پر ایک بار ہم پھر حاصل ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان لوگوں کے لیے ایک بہتی بہترین اور لا جواب عمل لے کر حاصل ہوئے ہیں وظیفہ لے کر حاصل ہوئے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا پرموشن ہو جائے یا پھر وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں جنہیں کسی قسم کا کاروبار نہیں مل رہا وہ کس کام کے لیے دربدر پھر رہے ہیں جگہ جگہ جا رہے ہیں لیکن ان کے لیے کام نہیں مل پا رہا وہ بے روزگار ہمیں ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اگر اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ تبارک وطالہ کے فضل و کرن سے آپ کو اچھی جگہ کاروبار مل جائے گا اچھی جگہ کام مل جائے گا اور اگر آپ پہلے سے کام کر رہے ہیں آپ کا پہلے سے کاروبار ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کام میں آپ کا پرموشن مل جائے گی انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کی برکت سے آپ کے کام میں برکتیں ہوں گی تو اس عمل کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل آپ کو دیکھنا ہوگا تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی جو بے لائک آنے ہیں اس پر کلک کر دیں ہماری ہنہ آنے والی علمی ویڈیو سا آپ تک کونشتی رہے گی اگر آپ نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں گے ہیں آپ بہت ہی نہائیتی آسان عمل ہے بہت ہی آپ بہت آسانی کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کو زیادہ بڑی کوئی صورت نہیں پڑھنا کوئی بڑا وظیفہ نہیں پڑھنا بس تیس میں بارے کی ایک آیت مبارکہ آپ کو وہ پڑھنی ہے اور پڑھنی بھی اس کے اندر کس طرح ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تیسے بارے کی وَلَا صَوْفَ يُوتِي كَ رَبُّ كَ فَتَرْدَو یہ سورہ دوحہ تیسوں پارہ اس کی آیت مبارکہ ہے وَلَا صَوْفَ يُوتِي كَ رَبُّ كَ فَتَرْدَو یہ آپ کو سارا دن لا تعداد پڑھنا ہے اور اس نیت سے پڑھنا ہے اگر آپ پرموشن چاہتے ہیں تو اس نیت سے پڑھیں اگر بے روزگار ہیں اگر آپ کے روزگار نہیں مردہ تو اس نیت سے پڑھیں شاءاللہ تبارکہ تعالی جس جائز مقصد کے لئے آپ اس کو لا تعداد پڑھتے رہیں گے اللہ تبارکہ تعالی کے فصل و کرم سے آپ کو وہ مقصد آپ کا حاصل ہو جائے گا اس جائز مقصد میں آپ انشاءاللہ تبارکہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے نیت صاف تو منزل آسان سچی یقین اور اعتقاد کے ساتھ اگر اس کا ورد کریں گے اگر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارکہ تعالی اس کا ریزرٹ آپ خود دیکھ لیں گے اگر ایک انڈلل مل ہوگا اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا اگر آپ پر اس کو اعتماد نہیں ہوگا اس وزیفے پر پڑھیں گے ہوگا یا نہیں ہوگا کام تو پھر اس کو آپ رینے دیں اس کو عمل کو نہ کریں اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کوئی بھی عمل کریں کوئی بھی آپ وزیفے پڑھیں تو اس میں یقین کامل ہونا ضروری ہے یعنی میں یہ عمل کر رہا ہوں تو اس کی برکت سے اللہ تبارکہ تعالی میرے اس مقصد میں مجھے کامیہ بھی عطا فرما دے گا تو یہ چھوٹا سا عمل ہے سورہ دوہا تیس میں پاری کی یہ آیت مبارکہ ہے اس میں سارا دن جب آپ کو وقت ملے اس کو آپ ورد رکھیں آپ پڑھتے رہے اپنی زبان پر اور اس کو پڑھتے رہیں اور مقصد اپنے پیشے نظر رکھیں انشاءاللہ تبارکہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو آپ کے جائز مقصد میں کامیہ بھی مل جائے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور ثواب کی نیا سے اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ